ایک جو ٹرانپورڈ کی اس طرح کی پروسس ہے اس عمل میں مالیکیولز ارتکاز کی کوشش کے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں یعنی وہ کم ارتکاز کی جانب سے زیادہ ارتکاز کی جانب حرکت کرتے ہیں اس عمل کے دوران ڈیفیوجن کے طاقت ختم کرنے کے لیے ان کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ڈیفیوجن ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں عمل میں مالیکیولز کی حرکت زیادہ ارتکاز سے کم کی جانب رکاوٹ کے بغیر ہوتی ہے یہ مالیکیولز کی آزادانہ حرکت ہوتی ہے ڈیفیوجن اور ڈیفیوجن میں کئی مادے اور کیسے بھی سلمیمبرین کے اندرونی یا بیرونی حرکت کرتی ہے مثلا اکسیجن اور کرپنڈو ایکسائیڈ اور ایک جو ٹرانسپورٹ میں کہ دوران ڈیفیوجن کی طاقت ختم کرنے کے لیے ان کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے پیسیو ٹرانسپورٹ کے دو اقسامی جیسا آسماسٹس اینڈ ڈیفیوجن ان دونوں میں انرجی یوز نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر مالیکیولز ہائیر کنسٹریشن سے لوئر کنسٹریشن کی طرح عرکت کرتے ہیں اور پیسیو ٹرانسپورٹ کے دو اقسام انڈو سائیٹوسس اینڈو سائیٹوسی دونوں میں انرجی یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں یہ لوئر کنسٹریشن سے ہائیر کنسٹریشن کی طرح حرکت کرتے ہیں اور ایکٹو ٹرانسپورٹ جو ہوتیس کی دو اقسام ہیں انڈو سائیٹوسس اینڈ اگزو سائیٹوسس ان دونوں میں بھی انرجی یوز ہوتا ہے سائیٹوسس